تعلیم یافتہ معاشروں میں لائبرری کو خاص احمد حاصل ہے جن کا وجود آبادی کے رجحانات اور ان کی تہذیب یافتہ ہونے کی نشاندہ ہی کرتا ہے لیکن ملک میں بہت سی لائبریاں ایسی ہیں جو انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے سبب تباہی سے دوچار ہیں تھارو شاہ میں شاب دلتی بٹائی کے نام سے منصوب یہ لائبرری کارین کے متعلیہ کی پیاس بجانے کے لیے بنائی گئی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی آلت خستہ ہوتی چلی گئی گردالوں کتابوں کو دیمک چاٹنے لگی ہے بجلی اور پانی دستیاب نہیں اور فرنیچر بھی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے یہ جو شاہ لطیف لائبرری ہے یہ قدیم لائبرری ہے ہم یہاں پہ آتے ہیں پڑھنے ادھر ہمارے یہاں نہ کوئی فرنیچر کی سولت ہے نہ یہاں صفائی کے کوئی عملہ ہے نہ پکھے ہیں پنکھے ہیں ہوا کے لیے نہیں واتر پینے کے لیے کوئی تھنڈا پانی کے کوئی جگہ ہے بلکل کوئی آپ کتاب نہیں دیکھیں گے پوری کتابیں جو بھی ہیں ان کو یہ آپ دیکھیں گے پوری پھٹی ہوئی ہیں اور کچھ بھی نہیں یہاں پہ نہ پانی کا انتظام نہ کچھ بھی نہیں فین بھی نہیں چلتے ہم آتے ہیں اخباریں ایک دو پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں پورے کافی سارے یہاں پہ جو بھی پڑھے لکھے لڑکے وہ آتے ہیں کچھ بھی نہیں یہاں پہ جہاں پر یہ کتابیں ہی نہیں ہیں پڑھنے کے لیے کر ہمارے بچے یا تعلیم یافتہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر آتے ہیں تو یہاں کی حضرت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ایسی کوئی چیز ایویلیبل نہیں ہے جس سے بچے کچھ سیکھ سکیں جس طرح یہ لائبری نام دیا جاتا ہے وہ چیزیں یہاں پر ایویلیبل نہیں ہیں لائبرین کا کہنا ہے کہ فنس کی کمی کے سبب لائبری کا یہ حال ہوا ہے جو افسر آتے ہیں اوپر آلی جو ہے بجٹ یہ میرے کو نہیں ملتے نہیں دوسرے دیکھ رہے ہیں آپ جو ہوتا ہے ابھی اسی حکومت میں کچھ نہ کچھ یہ ٹیبلیں وغیرہ بینچیں یا کرسی یہ مجھے ابھی ملی ہیں انتظامیانے لائبری کی حالت بہتر بنانے کے بجائے اس کے اطراب دکانیں تعمیر کر دی ہیں شہریوں اور طلبانیں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شاہد لطیب لائبری کو فورتور پر بال کیا جائے تاکہ علم کے پیاسے اپنے علم کی پیاس بجا سکیں زہد رج پر سما نشرف روز